کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ اینے 245 پر زمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت ختم ہو گیا انیس امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہو گا بی این ٹی وی کے مطابق کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے 245 پر 27 جولائی کو ہونے والے زمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت ختم ہو گیا جس کے بعد انتخابی میدان میں انیس امیدوار مددے مقابل رہ گئے ہیں انیے 245 پر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی جانب سے موئی دنور امیدوار ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار محمود مولوی ہیں ایم کیو ایم کے سابق رہنما ڈاکٹر فاروق ستار آزاد حیثیت میں اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے حفیظ الدین جبکہ پیپس پارٹی کی جانب سے دانش خان امیدوار ہیں مذکورہ حلقے سے مہاجر قومی مومنٹ بھی میدان میں ہے اور اس کی جانب سے شاہد فراز الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے احمد رضا اور جمعیت علمہ اسلام فے کے امیدواروں کی فیرست میں شامل ہیں واضح رہے کہ انیے 245 پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر آمر لیاقت کے اچانک انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی جس پر 27 جولائی کو زمنی الیکشن ہونا ہے